ہلو این ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریعت کر رہا ہوں کاسم سوری بلاسٹنگ سپیچ اس لیٹر کی سزا دی گئی کاسم سوری کچھ بول رہے ہیں اس میں لیٹر کے بارے میں جو تھیڈنک لیٹر تھا جو پی ایم امران خان جس کے اوپر پورا ہنگاوہ ہو رکھا ہے ابھی نو کانفیڈنس ہو آئے تو اس کی سپیچ ہے کیا بول رہا ہے اس بارے میں مریم نواز مون دیکھتے رہ گئی تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو بنا دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں باقی بات ہم اس سے ریلیٹیڈ بعد میں کریں گے سو لیٹسٹارٹ دی ویڈیو ناو بسم اللہ الرحمن الرحیم خاسم سوری تمام لوگ خموشی اختیار کریں نارے لگا ایک منٹ خموشی خموشی میں نے ایک اہم بات کر دی ہے ایک اہم بات کر دی ہے خموشی جی یہ جتنے بھی جتنے بھی گیلریز میں بیٹھے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا اگر کسی نے بھی نارے بازی کی یہاں پہ آپ پہ تمام پہ لازم ہے کہ آپ خموشی سے قومی اسمبلی کی کاروائی سننے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ اعظم ایمان آئے ہیں اور آپ نے اس ایوان کا اترام کرنا ہے میں نے آپ سے ضروری باتیں کرنی ہیں سارے لوگ ہوں گے نا اس میں عدالت عظمہ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف حد میں اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جمہورخہ تین چار دوہزار بائیس کو میں نے دی جو عدالت نے غیر عینی قرار دی اس پر کافی بحث ہوئی ہے عدالت کے فیصلے کا اترام ہم سب پر لازم ہیں لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں وہ فیصلہ میں نے ایک محبی وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر سپیکر کے طور پر کیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمیانی کمیٹی براہ قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراصلہ زیر بیس لائے گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف حتم اعتماد کی جو تحریک لائی جاری ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے اور اب وفاقی کابینہ نے اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مرخہ نو چار دوہزار بائیس کو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراصلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے اور یہ مراصلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا اور اسد کیسر نے خود پڑا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ سپیکر آکے بناؤں بیٹھا ہوں یہ مراصلہ میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے تمام میں براند دیکھ سکتے ہیں مراصلہ اس مراصلے میں پرملہ غرورانہ طور پر تقبرانہ طور پر پاکستان دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے سب کے سامنے دکھا رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراصلہ پاکستان میں حتم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراصلہ دیا گیا یہ آیا یہاں پہ آنے سے پہلے اس میں زعاف لکھا گیا آقا کی طرف سے آقا کہ اگر یہ اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا یہ چیز سب کو یاد ہوگی ہے یہ بات متدربار لکھی گئی ہے اس مراصلے کے اندر کہ آپ کو پھر ماف کر دیا جائے گا کیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پولیسی کی بات کی آزاد معیشت کی بات کی کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی انہوں نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا کیا آپ پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج کیا علامہ اقبال نے جو خود ہی کا فلسفہ دیا جس میں قائد قائد عظم محمد علی جنہ نے ملک بنایا کیا یہ غلامی کرنے کے لئے ملک ہے کیا آزاد شہری نہیں ہے ہم آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنے ہیں ہم نے آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا ایک خود مختار پاکستان کی بات کی میں وفاقی کا بھی نہ کر جو مجھے یہ کی اجازت سے ڈسک کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بیشتا ہوں اور میں نے جو کچھ کیا میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک مہبے وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا میں کسی دوسرے غیر ملکی ملکی ایمہ پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی جو کہ قوم کی عزت انا بکا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین چکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے اسے روکنے کے لیے کیا اور سب سن رہا ہے سب روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ میں عدالت عزمہ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوان تسلیم کیا ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے اے زب پاکستانی میرے سے میرے سے میرے سے اگر کسی کی بھی دلازاری ہوئی ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں پورے عوان سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ عوان یہ عوان رول اور آئین کے مطابق چلا ہوں یہ ایک سچ میں بلاستنگ سپیچ تھی حاصم سوری کی طرف سے سچ میں اس میں بہت تغری تغری چیزیں انہوں نے کہہ دی ہیں جو بھی ان کے دل میں تھا یا پھر جس وجہ سے انہوں نے کیا تھا سب سے پہلی بات ان کو جو ہٹایا گیا ان کی جو رولنگ کو ان کے ڈیسیجن کو غلط ٹھہرائیا گیا اوٹ کی طرف سے جو غلط ٹھہرائیا گیا ان کے کاسم سوری کی جو انہوں نے رولنگ کی تھی اس لیٹر کے اوپر اس بیس پر نو کانفی ڈینس پر اس کو رد کرنے کے لئے تو اس کو کرنے کے بعد ان کے اوپر بھی گاج گر گئی تھی ان کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا تھا پبلک ان کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بھی یہ سین عمران خان کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا یہ بولا جا رہا تھا کہ کونسٹیٹیوشن یا پھر رولز کے حصہ خلاف جا کر انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا یہ سب کچھ کیا تھا چلو ٹھیک ہے یہ کیا تھا اب تم رولز کو مانو تو دوسری چیز مجھے جتنے سمجھ میں آ رہا ہے اگر رولز کو ہی مانا جا رہا ہے تو لیٹر کو کلیرلی سارے آفیسز میں جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے اس کو دیکھ کر چیک کر کر کنفرم کرنا چاہیے یہ بھی رول بنتا ہے نیم بنتا ہے اس کو دیکھے بھینا اس کو اگنور کر کر نو کونفیڈنس لانا اور اس پر گورنمنٹ کو گرا دینا یہ کہاں کا رول ہے یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اگر ایک طرف رول کی بات ہو رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ تو ایک کومن سینس والی بات ہے میرے حساب سے باقی میرا کوئی انولمنٹ نہیں ہے اس کے اندر بہت گہرا لیکن یہ اتنی چیز تو کوئی بھی سمجھ جائے گا اگر جس کو بھی یہ چیزیں دکھاؤ گے یا پھر بتاؤ گے تو سیدھے سیدھا سوال کا سیدھا سا جواب ہے کہ اگر رول کے حوالہ دیتے ہوئے رول کو بتاتے ہوئے ان کو ہٹایا گیا تھا ان کی جو رولنگ تھی اس کو نو کانفیڈنس پر غلط ٹھہرائے گیا تھا تو رول تو یہ بھی بند سکتا ہے مطلب ایک قائدے کا رول انسانیت کا رول کہ اس لیٹر کی جب بات ہو رہی ہے تو اس کو اوفیشلی دیکھا جائے چیک کیا جائے اگر ہے تو ہے نہیں ہے تو نہیں ہے اگر ہے تو اگنور کیوں کرنا اگر ہے تو اس کو دیکھو پبلک کے سامنے اتنی باتیں ہو رہی ہیں اور اس لیٹر کی جو بھی چیزیں ہیں وہ مجھے بھی یاد ہو گئی ہیں میں انڈیا میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن پھر بھی مجھے یاد ہو گئی انڈیا میں بہت ساری لوگوں کو یاد ہو گئی ہوگی اس لیٹر کے بارے میں چیک کرنا چاہیے کنفرم کرنا چاہیے اگر نہیں کر رہے ہیں اور ہٹا دیے جا رہا ہے تو اس سے پبلک ہرٹ ہو رہی ہے اور پبلک کا کریز میں نے دیکھا ہے کل جو جلوس ہوا تھا جو پبلک نکلی تھی ہر شہر میں پاکستان میں وہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس پر ریاکٹ کیا ہے میں نے تو اس کو دیکھ کر پاتا چلتا ہے کہ پبلک کس طرف ہے اور کیا چاہتی ہے پولٹکس بہت ہی گندی کھیل کھیل رہی ہے اپنے اور اس بارے میں اس کے اوپر یہ سپیچ یہ دمدار سپیچ جو قاسم سوری نے دی ہے بہت زوردست تھی بہت ہی تگری چیز بولی ہے انہوں نے اور بہت سارے لوگوں نے آئے میں نے سنائی کہ ریزائن بھی کر دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے کہ وہ اسیمبلی وغیرہ میں نہیں بیٹھیں گے ریزائن دے کے جا رہے ہیں چھٹی کر دی انہوں نے اپنی اپنیا بھی آگے اس کی ڈیٹیلز آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیکیا سائنگ آف